بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں پاس ملک اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سکھانے والا ہوں ورڈ پریس کے ذریعے اپنی ویب سائٹ کیسے بناتے ہیں ویب سائٹ بنانے کے بعد ویب سائٹ کے ذریعے پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں مکمل کو سب کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں دس ویڈیو ہوگی دس ویڈیو کے اندر آپ مکمل ایکسپرٹ ہو جائیں گے ویب سائٹ بنانے کے اور نہ صرف ویب سائٹ بنانے کے بلکہ آپ اپنی ویب سیٹ بنا کر اس سے پیسے بھی کما سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ نے تمام ویڈیو دیکھنی ہے پوری ویڈیو دیکھنی ہے کوئی چیز آپ نے سکیپ نہیں کرنی تمام معلومات آپ کو فری میں ملنے والی ہیں اور انشاءاللہ اگر آپ میری ویڈیو کو فالو کریں گے جیسے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس کو فالو کرتے جائیں گے تو آپ گھر بیٹھے اپنی ویب سیٹ بنا سکیں گے بالکل فری میں اور اس کے ذریعے مہانہ چالیس پچاس ہزار روپے بھی کما سکیں گے مکمل کور صاحب کو اس ویڈیو میں ملے گا تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈپریس سے تو ویڈپریس کی ویب سیٹ بنانے کے لئے آپ کے پاس دو چیزیں ہونا لازمی ہیں ایک تو آپ کے پاس ڈومین ہونی چاہیے ڈومین کے ساتھ آپ کے پاس ایک ہوسٹنگ ہونی چاہیے آپ کسی بھی ویب سیٹ پہ جا کے ہوسٹنگ خرید سکتے ہیں یا پھر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے کہ ہاؤ ٹو فری ہوسٹنگ آپ فری ہوسٹنگ بھی یوز کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ بہت سی اس کی ویڈیو ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ تھوڑے سے پیسے یوز کر کے ہوسٹنگ پرچیز کر لیں کیونکہ اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کی اپنی ہوسٹنگ ہوں گی آپ اس میں کتنی مرضی ویب سیٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈومین خریدنے کے لئے آپ کوئی بھی ویب سیٹ پہ جاگ سکتے ہیں لیکن جو زیادہ لوگ جاتے ہیں وہ گوڈیو پہ جاتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈومین آپ نے کیسے خریدنے ہیں یہ ایک ویب سیٹ ہے گوڈیوڈی.com اس ویسٹ پہ آکے آپ یہاں سے اپنی ڈومین خرید سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ لکھیں کہ اپنی ڈومین کا نام تو آپ کو یہاں پہ ڈومین مل جائے گی تو ڈومین کے لئے میں آپ کو ایک سوژیشن دے دیتا ہوں کہ چھوٹا سا نام ہو آسان نام ہو تو وہ ڈومین ہمیشہ اچھی رہتی ہے اور جو یوزر ہوتا ان کو سانی سے یاب بھی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کو مختلف ریٹ ملیں گے ڈومین کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو جو ڈومین آپ کو اچھی لگے اور اس کے ساتھ پرائز اس کا کم ہو زیادہ زیادہ ہنڈو روپے میں ڈومین مل جاتی ہے تو آپ یہاں سے ڈومین بھی پرچیز کر سکتے ہیں ہوسٹنگ کے لئے آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ایک ویب سائٹ ہے جس پہ آپ کو ایک سو پچاس روپے میں ہوسٹنگ مل جائے گی اور جس سے آپ اچھی خاصی ویب سائٹ بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ویب سائٹ ہے ہوسٹنگر جو کہ آپ کو نائنٹی نائن روپے میں ہوسٹنگ فرام کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے ویب سائٹ ہوسٹنگ پرچیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جہاں سے بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ ہوسٹنگ پرچیز کر لیں گے اور اپنی ڈومین یہاں سے پرچیز کر لیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جب آپ ہوسٹنگ پرچیز کر لیں گے آپ کے سامنے وہ آپ کو اس طرح کا ایک سی پینل دے دے گا سی پینل لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا تو یہاں پہ آپ نے اپنی ڈومین کا نام ایڈ کرنا ہوگا جو ڈومین آپ نے پرچیز کی ہے تو میں نے یہاں سے ایک ڈومین پرچیز کی ہے تو آپ تھوڑا نیچے جائیں گے یہاں پہ آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا ایڈ آن ڈومین آپ نے اپنی ڈومین یہاں پہ ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تمام سٹیپ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میرے پاس ایک ڈومین ہے love24.xyz ٹھیک ہے یہ ڈومین میں نے پرچیز کی ہے تو یہ اس ڈومین پہ ہم اپنی وڈپریس کی ویب سیٹ بنائیں گے اور آپ کو بھی بنانا سکھائیں گے جیسے آپ یہ لکھیں گے یہاں پہ لکھنے کے بعد آپ نے ایڈ ڈومین پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد تو یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا لگنے کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے یہاں پہ ہماری جو ڈومین ہوگی وہ ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو جو جو سٹیپ میں آپ کو بتاؤں آپ اس کو فالو کرتے جائیں انشاءاللہ آپ بہت اچھے سے سیکھیں گے اور بہت مرضہ آئے گا آپ کو سیکھتے ہوئے بھی اور مکمل معلومات ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی پرشانی ہو کوئی بھی چیز پوچھے نہیں ہو تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ مجھ سے ڈریکٹلی کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں انسٹاگرام کا لنک میں ویڈیو کی نیچے دے دوں گا آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ابھی یہ تھوڑا لوڈنگ ہو رہا ہے جیسے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تو بیسیک سی سٹیپس ہیں ویڈپریس کے ویب سائٹ پاورفل ویب سائٹ ہوتی ہے ویڈن ون مند آپ کے ویب سائٹ رینک بھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ جو ویڈپریس میں بہت سے آپشن ملتے ہیں جس سے آپ اپنی ویب سائٹ کو گوگل کے فرس پیج پہ لے کر آ سکتے ہیں تو میں صرف آپ کو ویب سائٹ بنانے نہیں سکھاؤں گا مکمل ایسیو کرنا بھی سکھاؤں گا کہ ویب سائٹ بنانے کے بعد آپ اس کو گوگل کے فرس پیج پہ کیسے لے کر آئیں گے اس کو رینک کیسے کروائیں گے میں آپ کی ایڈ ہو جائے آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ سے اس کے ہوم پیج پہ چلے جانا ہے یہاں پہ آپ کا ہوم پیج آجے گا آنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ایک اپلیکیشن کا آپشن شو ہو رہا ہوگا یہاں پہ آپ کو ایک اپلیکیشن شو رہی ورڈپریس کے اپنی جسٹ اس پہ کلیک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلیک کریں گے کلیک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اب اپنا جو بڈپریس اس کو انسٹال کرنے انسٹال کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ انسٹال دس اپلیکیشن پہ کلک کرنا ہوگا تو یہ بیسک چیزیں میں سٹارٹ سے سمجھا رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جن کو نہیں پتا کہ ویب سیٹ کیسے بناتے ہیں تو ان کو بھی یہ سانی سے سمجھا جائے گی اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ ڈومین آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے جس پہ آپ اپنی ویب سیٹ بنانا چاہتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ڈومین جو ایڈ کی تھی اس کا نام تھا لوڈونٹی فور تو میں اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر لکھتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے میری ڈومین یہاں پہ لوڈونٹی فور ڈاٹ ایکس وائز زیٹ ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ اپشنل ہے ہم اس کو یہاں سے رموپ کر دیتے ہیں رموپ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنا ایمیل ایڈریس یہاں پہ آئے گا یوزر نیم اور پاسورڈ اب آپ نے یہاں پہ دیان رکھنا ہے اپنا یوزر نیم یونیک رکھنا ہے تاکہ آپ کو کیونکہ جب آپ وڈپریس پہ لاغن کریں گے یہی یوزر نیم کے ذریعے آپ لاغن کر سکیں گے ٹھیک ہے اپنا یوزر نیم یہاں پہ سیلیکٹ کر لیں گے تو میں یہاں سے یوزر نیم رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہاں پہ ایک پاسفڈ بھی ہم یہاں سے جنرلیٹ کر لیتے ہیں تو جیسے جیسے میں آپ کو بتا ہوں آپ اس کو فالو کرتے جائیں ٹھیک ہے یہ یوزر نیم آپ نے کبھی بولا نہیں ہے آپ اس کو یہاں پہ لکھنے کے بعد اپنی فولڈر میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اپنا ای میل ایڈریس آپ نے دینا ہے جو آپ یوز کرتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک ای میل ایڈریس لکھ لیتا ہوں جلدی سی ای میل لکھنے کے بعد ہم اس کو یہاں سے کمپلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اپنا ویب سیٹ کا ٹائٹل آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں دے دیتا ہوں فی الحال لاؤو ٹونٹی فور لکھنے کے بعد اب آپ نے کچھ نہیں کرنا جس یہاں پہ آپ کو ایک بٹن شہر ہے انسٹال آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ انسٹال پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو ورڈ پریس ہے وہ انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا تو اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو جو مزید ہے وہ یہاں پہ دکھاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ورڈ پریس یہاں پہ انسٹال ہو رہا ہے تو جیسے ہی انسٹال کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا جو آگے کا پروسس ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے جیسے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے ایسے آپ نے اس کو فالو کرتے جانا ہے تو ہمارا جو ورڈ پریس ہے دوستو وہ انسٹال ہو چکا ہے میں اس کو یہاں سے اوپن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی ہمیں یہ اس طرح کا کچھ پیج شو ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ ابھی جو ایسے سارٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ہم نے شو نہیں کیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں جسٹ اس طرح کا یہ شو ہو رہا ہے ہم اس کو مزید اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں 24.xyz.wp.admin اس پہ کلک کریں گے تو ہمارا جو ڈیشپورٹ ہوگا ورڈ پریس کا وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا رہا ہے added to ورڈ پریس ڈیشپورٹ اس پہ کلک کریں گے اس کو اس ایم شور پہ کلک کریں گے no thanks پہ کلک کریں گے اس کے بعد جو ہمارا ورڈ پریس کا ڈیشپورٹ ہوگا وہ شو ہو جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو ڈیمین بھی شو ہو رہی ہے یہ ہمارا ورڈ پریس کا جو ڈیشپورٹ ہے وہ انسٹال ہو چکا ہے یہاں پہ میں آپ کو ویب سائٹ اوپن کر کے دیا دیتا ہوں تو یہ ہماری ویب سائٹ ہے جو کہ ابھی بالکل نارمل ہے ہم اس کو مکمل کسٹمائز کریں گے اس کو ڈیزائن کریں گے تمام چیزیں آپ کو سکھائیں گے اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا رہا ہے سکیور ہم نے اپنی ویب سائٹ کو سکیور کرنا سکیور کرنے کے لئے ہمیں سیسل سیٹیفکیٹ کی ضرورت پڑے گی اس کے لئے ہم فری میں سیسل سیٹیفکیٹ کیسے یاد کر سکتے ہیں ایک ویب سائٹ ہے کلور پلیر کی ویب سائٹ پہ جائیں گے یہ ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام چیک کر لیں آپ اس کو یہاں سے اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ اس کو سائن اپ کر لیں اگر آپ پہلی دفعہ ہیں تو سائن اپ کرنے کے بعد جیسے آپ اس کو لاغ ان کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک ڈیشپورٹ آئے گا آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایڈ اے سائٹ پہ کلی کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں بھی آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کا نام انٹر کریں گے اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ اسے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر ویڈیو کے نیچے کمینٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے نام لکھنے کے بعد ایڈ سائٹ پہ کلی کر دینا ہے جیسے ایڈ سائٹ پہ کلی کریں گے تو یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لے گے گا تو جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تو ہماری جو سائٹوں اس میں ایڈ ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ کو پلین ملے گے ہم نے فری والا پلین چیز کرنا ہے اور کنفرم پلین پہ کلی کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری جو ڈومین کی ڈیٹیل ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کانٹینیو پہ کلی کر دینا ہے کلی کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ڈومین کی نیم سرور ہیں وہ یہ ہیں ان کو آپ نے چینج کرنا ہے ہم نے ان نیم سرور کو چینج کرنا ہے تو یہاں پہ سیمپل ہم نے یہ جو نیم سرور 1 ہے اس کو یہاں سے کپی کرنا ہے کپی کرنے کے بعد جہاں سے ہم نے ڈومین کو پرچیز کیا تھا وہاں پہ جانا ہے تو یہاں پہ یہ میری ڈومین ہے love24.xyz اس کے ڈی این ایس پہ ہم نے کلی کرنا ہے کلی کرنے کے بعد تو یہاں پہ جو ڈی این ایس کی ڈیٹیل ہے یہاں پہ شو ہو جائے گی ہم ہم نے اب کیا کرنا ہے یہاں پہ چینج نیم سرور پہ کلی کر دینا ہے جیسے ہم اس پہ کلی کریں گے تو جو ابھی ہم نے نیم سرور کپی کیا تھا وہ یہاں سے پیسٹ کریں گے اس کے بعد جو دوسرے والا ہے نیم سرور 2 اس کو بھی یہاں سے کپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کریں گے اور اس کو یہاں سے سیو کر دیں گے یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا تقریباً دس پندرہ منٹ لگیں گے اس کے بعد جو نیم سرور ہوگا وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا ٹیک ہے تو اس کے لئے میں ویڈیو کو یہاں سے پاؤز کرتا ہوں بس آپ نے کیا کرنا ہے نیم سرور چینج کرنے کے بعد تھوڑا سا انتظار کرنا ہے تو اب ہم اس پیج کو ریفریش کرتے ہیں پھر چیک کریں گے کہ ہمارا جو نیم سرور ہے وہ یہاں پہ ایڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیم سرور ایڈ ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ اسی ویب سیٹ پہ جانا ہے یہاں پہ done پہ کلیک کر دینا ہے جیسے ہم کلیک کریں گے کلیک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ کچھ option ہے اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کرنا ہے یہاں پہ always use https آپ نے اس کو on کر دینا ہے on کرنے کے بعد یہاں پہ جاوا سکریپ css html پہ بھی آپ نے کلیک کر دینا ہے ٹیک انہیں پہ ٹک کر دینا کے بعد اس سے کیا ہوگا آپ کی جو ویب سیٹ کے سپیڈ ہوگی وہ فل ہو جائے گی یہ کرنے کے بعد آپ نے done پہ کلیک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لکھا رہا ہے کہ not active ابھی activity ہوئی ہے یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو آپ نے انتظار کر لینا ہے ہم اس کو ری چیک کرتے ہیں یہاں سے تو یہاں سے کچھ ٹائم لگے گا اس کے بعد جو ہماری ویب سیٹ ہے وہ بالکل ایسے سیٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی اور فل سیکیور ہو جائے گی تو ہم اس کو یہاں سے ایک دفعہ اور ری فریش کر کے چیک کر لیتے ہیں کیا بھی تک ایڈ ہوئی ہے یا نہیں تو یہ تمام چیزیں پیکٹیکلی کر کے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے اور آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو جب آپ اپنی ویب سیٹ کو بنانا شروع کریں تو ہم اس کو جی ابھی تک نہیں ہوا تو ہم آپ نے تھوڑا سا انتظار کر لینا ہے پریشان نہیں ہونا اس کو ایک دفعہ اور چیک کرتے ہیں تو یہ بیسیک کسی چیزیں ہیں یہ آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ آسانی سے ویب سیٹ بنا سکتے ہیں مشکل نہیں ہے جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ اسی طریقے کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں آئیں گی اور صرف یہ ہی نہیں ہوگا کہ میں آپ کو ویب سیٹ بنانا سکھا دوں گا بلکہ ہر چیز سکھاؤں گا جو جو ایک ویب سیٹ کے لیے کمپلسری ہوتی ہیں جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سیٹ مکمل طور پر اٹیچ ہو چکی ہے اور اس کا جو اسے ایسے ل سیٹیفکیٹ ہے وہ بھی ہماری ویب سیٹ کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے تو میں آپ کو دکھاتے دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نونسکیور آ رہا ہے میں اس کو ریفریش کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ اٹیچ ہوا ہے یا نہیں ہوا تو جیسے میں نے اس کو تھوڑا سا ایک دفعہ ریفریش کرتے ہیں کیونکہ ابھی یہ اٹیچ ہوا ہے تھوڑا سا اس میں ٹائم لگ سکتا ہے تو میں اس کو یہاں سے ویب سیٹ کو دوبارہ سے اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو شو ہو جائے گا جب یہ اٹیچ ہو جائے گا تو یہاں پہ باقی چیزیں جو اس میں ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ تھیم کیسے آپ نے اس میں انسٹال کرنی ہے تھیم انسٹال کرنے کے بعد اس کو کسٹومائز کیسے کرنا ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکریشن میں مل جائے گا تب تک آپ ان تمام چیزوں کو ضرور پرفارم کریں جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے اور آپ کو کوئی بھی سوال ہو آپ ویڈیو کے نیچے کمینٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کریں اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ آپ کو شیئر کرنے کی وجہ سے کسی اور کو فیدہ ہو جائے ویڈیو کا اچھی لگی اس کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا تینکیسو مجھ فواتھیں گے اس ویڈیو اللہ حافظ